اسلام علیکم یہ اس کا ریموٹ ہوتا ہے اس میں یہ چار ڈاٹ ہوتے ہیں جس سے پروگرام چینج کرتے ہیں 1 2 3 4 اس یہ چار ڈاٹ جو ہیں جیسے آپ کو نظر آرہے ہیں 1 سے مراد ہے پروگرام 1 2 سے مراد ہے پروگرام 2 3 سے مراد ہے پروگرام 3 اور 4 سے مراد ہے پروگرام 4 جب آپ کی میپنگ ہوتی ہے تو پہلا پہلا جو آپ کا پروگرام ہوتا ہے پروگرام 1 ہوتا ہے یہ پروگرام 1 آپ کے جو اڈیالوجسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کتنے دن یوز کرنا ہے سات دن یوز کرنا ہے دس دن یوز کرنا ہے یا پندرہ دن تو سات سے پندرہ دن بعد جب بھی وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں جیسے بتاتے ہیں اسی طرح آپ نے پھر پروگرام 1 سے پروگرام 2 پہ شیفٹ ہونا ہے جو دو ڈاٹ والا بٹن ہے اس کو دبانا ہے آپ نے پروگرام 2 پہ آپ نے اسی طرح دس سے پندرہ دن یوز کرنا ہے یا ہفتہ یوز کرنا ہے جیسے آپ کے ایڈیالوجس نے بتایا یہ دو ڈاٹ والا بٹن جو ہے آپ نے اس کو اسی طرح دس سے پندرہ دن بعد پریس کرنا ہے تو آپ کا جو پروسیسر ہے اس پہ دو دفعہ لائٹ آن ہوگی اس کا مطلب ہے کہ پروگرام ٹو ہے تو آپ نے پروگرام ٹو اسی طرح ہفتہ یا دس دن آپ نے یوز کرنا ہے اور اگر پروگرام ٹو پہ شفٹ کرنے کے بعد تبدیل کرنے سے بچہ تنگ ہو رہا ہے ایریٹیٹ ہو رہا ہے پریشان ہو رہا ہے تو آپ نے واپس پروگرام ٹو پہ لگا لینا ہے اور ہفتہ دس دن ویٹ کرنا ہے لیکن اگر وہ ایریٹیٹ نہیں ہو رہا پریشان نہیں ہو رہا گبرانی رہا تو آپ نے پھر ٹو پہ ہی کنٹینیو کرنا ہے ٹو پہ یوز کرنا ہے اور پھر اسی طرح ہفتہ دس دن بعد آپ نے اگلے پروگرام یعنی کہ پروگرام ٹری پہ یوز کرنا ہے اور ریموٹ سے جو آپ کو تین ڈاٹ والا بٹن ہے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تین ڈاٹ والے بٹن کو پریس کرنے کے بعد آپ نے اسی طرح پروگرام جو پروسیسر ہے آپ کا اس پہ تین دفعہ لائٹ آن ہوگی تو یہ پروگرام تین آپ اسی طرح یوز کریں گے ہفتہ دس دن یا پندرہ دن جتنے دن بعد آپ کو آپ کیڈیالوجس نے کہا ہے کہ آپ نے پروگرام چینج کرنا ہے تو اسی طرح آپ نے چینج کرنا ہے پھر جب یہ چینج کر لیں گے تو آپ اسی طرح ضرور کریں گے کہ بچہ پریشان یا رو تو نہیں رہا یا تنگ تو نہیں ہو رہا اگر نہیں تنگ ہو رہا تو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے اگر پریشان ہو رہا ہے تنگ ہو رہا ہے تو آپ نے پھر واپس ٹو پہ کر لینا ہے ورنہ اگر پریشان نہیں ہو رہا تو آپ نے پروگرام تری پہ ہی جاری رکھنا ہے اور دس دن آپ نے دس دن ہفتہ یا پندرہ دن جتنے آپ کا ٹائم ہے اتنے دن تک آپ نے اسی پہ رہنا ہے اس کے علاوہ کسی اور بٹن کو آپ نے تبدیل چھیڑنا نہیں ہے یوز نہیں کرنا پھر دس دن بعد آپ نے پروگرام چار پہ یوز کرنا ہے اور چار پہ یوز کرنے کے لیے آپ کو جو پروگرام چار پہ آپ نے وہی چار ڈاٹ والا بٹن دبانا ہے چار نکتے والا بٹن دبانا ہے اسی کو چار کو یوز کریں گے اور چار پہ جب یوز کرتے ہوئے آپ کو ہفتہ دس دن گزر جائیں اور پھر آپ نے اپنے اڈیالوجسٹ یا جو کمپنی کے ریپریزنٹیو ہے وہ پروگرام چار پہ پہنچ گیا ہے تو آگے ہم نے کیا کرنا ہے وہ پھر آپ کو گائٹ کریں گے کہ اپنے کب میپنگ کے لیے آنا ہے اور میپنگ آپ کے بچے کی دوبارہ کب ہوگی